جو کوئی بھی کام ہے نا ہم شروع کرتے ہیں خاص طور پہ کوئی بھی کاروبار ہے تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کاروبار میں چار پیسے انویسٹ کیے اور ایک روپیہ ہمیں واپس آنے لگ جائے گا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ نے شروع کے کچھ سال اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالنا تب ہی آپ اس کی بیس بنا پاؤ گے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں دو سال تین سال نہیں کم از کم بھی پانچ سے چھ سال اگر آپ اس میں سے کچھ بھی سیل نہیں نہ کرتے پھر آپ کا ہرڈ تیار ہوتا ہے کیونکہ باہر سے پرچیز کر کے آپ کبھی ہرڈ نہیں بنا سکتے آپ کہیں میرے پاس دس لاکھ روپیہ بیس لاکھ تیس لاکھ ہے میں باہر سے جانور کٹھے کروں اور کٹھے کر کے اچھے جانور لاکھ کے اپنا کھڑا کروں وہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن جب آپ اس سے بریڈ لیں گ گا اس کی الگ ایک ہسٹری ہوگی اس کی آہ میڈیکل ہسٹری ہو سکتی ہے اس میں اس کی آہ کہہ لیں اس کی جنیٹیکلی کچھ اس میں کہہ لیں کہ عادتیں ہوتی ہیں جانوروں کی فطرت ہوتی ہے تو اس کا ایک جگہ پہ جب ہم مکٹھے کرتے ہیں تو بہت سے پرابلمز آتے ہیں پھر ہمارے پاس جو نسلیں ہیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہیں اب اس کو آہ کھل کے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں جو بریڈ ہے نا خاص طور پر پنجاب میں جو بیتل ہے اس کا مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ بیسکلی ڈومیسٹک بریڈ ہے ہم کر رہے ہیں کمرشل فارمنگ ہم اب فارمڈ انیمل جو ہوتا ہے نا فارمڈ انیمل اس کی فطرت ہو رہا ہوتی ہے ہم جو ڈومیسٹک انیمل ہے اس کی فطرت ہو رہا ہوتی ہے ہم اور جو آپ کا وائلڈ انیمل ہوتا ہے اس کی فطرت ہو رہا ہے سمی وائلڈ کی ہو رہا ہے بالکل آپ اس طرح سے میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں ہوں جو چرائی والا جانور ہے نا اس کی نیچر ہو رہا ہے ہم جس میں آس طور پر ہماری وہ بکری آت ہیں جو 32 سنچ سے نیچے گھتی ہیں جو یہ بکریاں بڑی ہوگی نا پنجاب میں جسے ہم بیٹل کہتے ہیں یہ بیٹل نسلیں جتنی بھی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے صرف قد کارٹ بڑھانی ہے تو یہ چرائی پہ تو چال نہیں سکتی ٹھیک ہے جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں آہ فارمنگ میں اب فارمنگ میں ہر بکری کی اب میرے پاس اگر ایک بکری یہ ہے اور ایک بکری وہ ہے نا ہم ان دونوں کی جو ریکوائرمنٹ بھی چینج ہے ہم اس کی پیچھے سے جنیٹکلی کچھ اور خواس آ رہے ہیں اس کا بیرل سائز ہو رہے ہیں اس کی آہ ریکوائرمنٹس ہو رہے ہیں اس بکری کی ریکوائرمنٹس ہو رہے ہیں جب میں دونوں کو لا کے سیم جگہ پہ سیم پروٹوکول دیتا ہوں تو اس طرح سے زرڈ نہیں دے پاتے تو اس لیے اس کو فارمڈ کرنا اس کو ایک جیسا کھڑا کرنا اس کے لیے یہ بڑا لمبا پروسس یہ بہت لمبا پروسس اب میں اس پر ایک جیسا بکرا چھوڑوں گا پھر ان میں سے بچے آئیں گے وہ پتھیں آئیں گے وہ کتنا ایک لمبا پروسس ہے نا اب دیکھیں ایک بکری ہے اس کو تیار کرنا پہلے لے کے آنا خریدنا پھر وہ کتنے اس وقت خالی ہے اس وقت پٹھے وہ آپ کے پاس آتے جسٹ ہوتے اس کو چھے ماہ لگیں گے اس کے پاس آپ اسے کروس لیں گے پھر اس کو چھے ماہ لگیں گے پھر وہ بچہ آئے گا پھر وہ سولہ سترہ ماہ کی وہ پٹھا کے تیار ہوگی ہے کہ وہ بچ گئی پھر آپ اسے کروس لیں گے تو اس سب کو کیلکولیٹ کر لیں یہ کتنے سال بن جاتے ہیں اور وہ جو آگے پٹھائے گی وہ آپ کہہ سکیں گے وہ اس سے بہتر ہوگی وہ اس سے زیادہ فارمڈ ہوگی یعنی یہ اگر بلکل ایک چرائی والا تھا چرائی والا کے بعد یہ ایک گھریلو بکری تھی جو بھی تھے وہ آپ کو فارم پہ لانے فارم کی فطرت پہ لے کے آنے کے لیے آپ کو کوئی دو تین پیڑیاں ان میں سے لینی پڑھیں گی تو پھر ان کی وہ نیچر ڈیویلپ ہوگی ہم صرف اس کی سٹرکچر ڈیویلپمنٹ کو فارمنگ نہیں کہہ سکتے ہمیں ان کی فطرت کو بھی ڈیویلپ کرنا ہوگی فارم کے مطابق ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چولستانی گائے ہیں یا ہمارے پاس سائی وال کی گائے ہیں اور تیسی چیز ہمارے پاس جو ایک اچھی مثال ہے وہ فریزن گائے ہیں جہاں سو ہو جائے گی ایک بندے کے ہاتھ پہ اور وہ ٹائم پہ جا کے مشین پہ لگ بھی جائے گی وہ دودھ بھی نکلوالے گی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دس صرف دس گائے ہی اس طرح سے اس پریکٹس پہ چل پائیں گی اس میں سائی وال کی نہیں کھڑی ہوں گی نا وہ مشین پہ نہیں لگے گی جلدی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیویلپ نہیں ہے فارم کے مطابق تو اس لیے بہت سی کمپلیکیشنز ہیں ایک میں آپ کو موٹا سائیڈیا دے دیتا ہوں فیزی بیلٹی رپورٹس کے تو میں خود حاکمے نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں جو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئی ہیں اگر آپ ایک اکڑ کو استعمال کر لیتے ہیں نا ایک اکڑ رکبہ ایک اکڑ رکبے پہ آپ بارہ مہینے تقریباً پچیس بڑے جانور پال سکتے ہیں میں بڑے جانور سے مطلب بکریاں ہیں بڑے بکرے اب اگر آپ پچیس بکرے پال لیتے ہیں نا تو ایک اکڑ کا آج کال اگر آپ کا نکال لیں اور اس کے اوپر اس کا پانی کا خرچہ یہ وہ نکال لیں سارا تو میرا نہیں خیال کہ میکسیمم بڑا بھی خرچہ ہوگا نا تو آپ کا تین لاکھ روکہ خرچہ ہوگا اچھا رائٹ ٹھیک ہے اس میں آپ لوسن لگا سکتے ہیں اس کے کچھ ایریاز میں یہ موسم آتا ہے آپ جنتر لگا سکتے ہیں وہیں آپ تھوڑا سا بیچ میں ان کے لیے گندوں بھی لگا سکتے ہیں آپ اس میں ہر دال کا موسم آتا ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ تینوں چاروں فصلیں آپ چینج کر کے تو ان کے پورے سال کو آپ بڑے اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں جس میں ان کے لیے گندوں بھی ہو جائے گی ساری چیتیں ہی ہو جائیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری کی سمجھ ہے کہ فصل کیسے لی جاتی ہے کیونکہ جتنے تیزی سے آپ لوسن کا کٹ لیں گے اتنی زیادہ کٹ اپ لے سکیں گے اسی طرح جنتر ہے وہ جتنا جلدی آپ ان کو کٹ کٹ کے ڈالتے جائیں گے اتنا وہ پیچھے سے پورتا جائے گا